شاہین ہوں میں شیر دل آسمان کی جان ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج پھر لیکچر نمبر فائف کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آپ کی ٹیچر دوبارہ سے پیش ہیں آج لیکچر جو ہے نا وہ ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ یا مسلم لیگ کا قیام اچھا جی بات کر رہے ہیں ذرا تھوڑی اسلامی تینکنگ پہ بات دو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر وار اور رویہ الول کا ایک بڑا تعلق ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن رویہ الول کے پہلے عزے میں پیدا ہوئے تھے آپ کے جب نقوت کا نزول ہوتا ہے تو بھی پیر کا دن رویہ الول کا پہلا عزے آپ مدینہ دشریف لگے جاتے ہیں پیر کا دن رویہ الول کا پہلا عزہ اور آپ کا بسال بھی ہوا تو پیر کے دن رویہ الول کے پہلے حصے میں ہوتا ہے اچھا جی بات ہو جائیں مسلم لیگ کے قیام پہ تو آج ہم نا جن ٹاپک سے بات کریں گے سب سے پہلے ایک پسی منزل اس کے بعد کیسے آل انڈیا مسلم لیگ کی تحصیص کی گئی اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور مقاصد میں تقدیلی کب اور کہاں پہ سجسٹ کی ہے جی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پسی منزل کے سب سے پہلے برطانوی نظام حکومت کا نفاظ ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ آف ای ڈیڈش کورمنٹ 1858 میں ٹھیک ہے ہندو تعداد میں زیادہ تھی اس لیے جو جمہوری نظام ہے اس میں ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ حکومت زیادہ ہندو ہوں گے تو معاشی طور پر اگر پیسے کے لحاظ سے دیکھیں تو انگریز ہوتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو بہت ہی پیچھے چھو گیا تھا مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے؟ پھر انتہا پسند ہندو کی بات کرتے ہیں 1967 میں میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی سرسیدہ مکان کا ذکر کرتے ہوئے بنارس کی بات کی تھی کہ اردو ہندی تنازیہ ہوا تھا جب بنارس کے ہندووں نے کہا تھا کہ آپ اردو کو نہیں ہندی کو سرکاری زبانہ بنائیں گے تو یہ جو طور تھا اس میں انتہا پسند ہندووں نے تحریک شروع کی جس کا نام تھا آریا سماج آریا سماج کا مقصد یہ تھا کہ ڈنڈے کے زور پر مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنا دیں وہ سب سے جتنے بھی ہندو عدیب تھے شاعر تھے وہ مسلمانوں کے خلاف مواد لکھتے تھے نفرت آمیز تاسوبالا اور جو باقی لوگ ہوتے تھے ان کی جذبات کو بھڑکاتے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹابلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگرس یا انڈین نیشنل کانگرس ایڈین ایڈی پائر میں اس کی اس انگلی بنیاد رکھا جاتا ہے ایک انگلیز ریٹائر اکثر تھے جن کا نام تھا مسٹر اے او ہن انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ہندو جو تھے ان کی ایک جماعت نے اس کا خیر مکتم کیا اور بڑی تعداد میں ہندو جو تھے انڈین نیشنل کانگرس میں شامل ہو گئے تھے اس کے بعد ہے جدہ کانا انتخابات کا مطالبہ یا ڈیمانڈ فر سیپریٹ ایلیکٹوریٹ ٹھیک ہے؟ ساسی یہ کہتے ہیں کہ جو برطانوی طرز کا جمہوری نظام ہے ہندوستان کے حالات کیلئے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جو طریقہ انتخاب ہے اس میں مسلمان ہمیشہ کیلئے غلام بن جائیں گے تو وہ کہتے ہیں جدہ کانا انتخابات ہونے چاہیے اور یہ جو تجویز ہے اس کے لئے بڑا ضروری تھا کہ انہی زمان اپنی جماعت قائم کریں اس کے بعد تقسیم بنگالوں کانگرس کا رویہ نائنٹین زیرو فائر میں جیسے کہ ہم نے سٹری کیا تھا برطانوی حکومت نے صبح بنگال کو مشرقی اور مغربی بنگال میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمان زیادہ تھے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مغربی بنگال میں ہی مزادہ تھے تو ہندووں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور پورے ملک میں خاص طور میں بنگال میں اتنی طور پھول کی تو شدر کی تحریک چلے اور کانگرس جو تھی اس نے اس تحریک میں ہموں کی حمایت کر دی اور مسلمان مانی مصول ہے اس کے بعد برطانیہ میں حکومت اسی سال نائنڈین زیرو فائر میں جینج جاتی ہے اور لبرل پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے یہ جو پارٹی جو ہے انڈیا میں آئین اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ ضائع کرتے ہیں تو مسلمان رہنماؤں سے بہرمینی مشورے کر کے یہ تیق کرتے ہیں کہ انہیں مسلمان قوم کے مطالبات جو ہیں حکومت کے سامنے پیش کرنے جائیں اس کے بعد شملہ وفت کی کامیابی پینتیس مسلمان رہنماؤں جو ہیں ان کا ایک وفت کی ایک مکتوب ہے انہی سو چھیک اور اسرائیل آرڈمنٹوں سے ملاقات کرتا ہے وہ مسلمانوں کے مطالبات کیش کرتا ہے جن میں سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ تمام نمائندہ اداروں میں مسلمانوں کی نشستیں مخصوص کیجائیں اور جو مسلمانوں کی مخصوص نشستیں ہوں گی ان میں ووٹر بھی مسلمان ہوں گے ویس رائے جو ہے ان مسلمانوں کے جو وفت آتا ہے ان کے مطالبات سے ہم دردی کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد جی آل انڈیا مسلم لیگ کی تاسیس دسمبر میں سچی جاکا محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس کا سالہ نائجلاس ہو رہا ہے اجلاس کی صدارت یا چیئرمنشپ نواب وکار الملک صاحب کو ملتی ہے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے اس اجلاس میں جو نواب صلیم مولانا خان پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو قرارداد تھی اس پہ تائید بھی کرنی تھی تائید کرنے والے مولانا زفر علی خان، حقیم اچمل خان، مولانا محمد علی جوہر تھے اور جب قرارداد کی تائید ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پہلے مسلم لیگ کے جو پریزیڈنٹ بنائے گئے وہ صراحہ خان تھے جب یہ سارا کام کر لیا گیا تو اس وقت میں اس کے کچھ اوبجیکٹب یا اخلاص و مقاصد رکھے گئے تھے سب سے پہلا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کی جذبات پیدا کرنے میں اور حکومت کی کسی بھی کاروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں جو شبہ، چکو پیدا ہوں گے ان کو دور کرنا ہے مسلمانوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے ہیں، سیاسی حقوق اور ان کی خوائشات، ضروریات، بڑے بادر طریقے سے گورمنتر پہنچانا ہے اور یہ جو باتیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے لیکن جو دوسری ہمسائیہ قومے ہوں گی ان کے ساتھ بھی مفاہمت اور دوستی کے تعلقات کو قاہم کرنا ہے چین اف اوگجیکٹیف یا مقاصد میں رضیلی اب تک انیس سو چھے میں قائم ہوتی ہے مسلم لیگ اور اسے نوابوں کی جماعت سمجھا جاتا ہے قائد اعظم جو ہے نا شامل نہیں ہوتے قائد اعظم مارچ انیس سو تیرہ میں جوائن کرتے ہیں مسلم لیگ کو اور اس وقت میں اس کے جو مقاصد ہیں ان میں تبدیلی کی جاتی ہے قائد اعظم کی تجویز پر اور اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت سے وفاداری کا انفاظ نہ یوز کریں بلکہ یہ کہیں کہ تاج برطانیہ کے تحق ہندوستان حالات کے مطابق لوکل سیلف کورمنٹ بنائیں گے سیلف کورمنٹ کا قیام کیا جائے گا تو اس طرح سے جب مسلم لیگ قائم ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لیے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اب میں نے آپ کے لیے پیدا آپ کو پتا ہے کہ کورسٹنز ہوتے ہیں جو آپ نے سائم کرنے ہوتے ہیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نے کیا انڈرسٹین کیا کیسا کام کر رہے ہیں تو پلیز آج کے کورسٹنز دیکھیں اٹیمٹ کریں ٹوٹل آپ کے لیے نا میں نے آج سیونڈ پسٹنز دیا آج پھر بلکل اینڈ پھر آج بھی آخری بات میں نے کہنی ہے دیکھترین ہے براستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے یاکا نابد و یاکا نستانی اے دنست سرات المستقل اللہ تعالی آپ سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرمائے اور آپ کو تمام نگہانی آفتوں سے بیماریاں سے فکر سے رن سے ساری زندگی محفوظ رکھیں آمین تینکیو کوشش کریں اپنے رویوں میں اس پر تبدیل ہی نہ سکیں بہت بہت شکریہ ہے دل کے لیے آسان بہت آسان بہت یہ دوری ہے ہے ایک ارادہ دل کی جگہ مندل پہ پہنچنا ضروری ہے جب نام پہنچنا ضروری ہے